انسان پرماتما کی سرشتی میں پرماتما کی دیلا میں پرماتما کے ویدھان میں اپنی بدھی لگاتا ہے نا تو پرنام اُلٹا ہی ہوتا ہے پرماتما نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے اس کی انسار چلو اپنی بدھی لگاؤ گے تو اُلٹا ہی ہوگا اب ویسے تو بیس سال کے بعد جب پردیمن بڑھے ہوتے تب شمبرہ شرکو مارتے لیکن اپنی بدھی لگائی نا تو موت بیس سال پہلے ہی ہمارے گھر میں آگئے پرماتما کی مرجی میں اپنی بدھی نہ لگاؤ عشور جو کرتے ہیں اچھا ہی کرتے ہیں اور مانو اپنی بدھی سے کرتا ہے وہ گڑھ بڑھ ہی کرتا ہے کیونکہ ہوتا وہی ہے جو عشور چاہتے ہیں ہوئی ہیں سوئی دورام ارچ راخہ جب ہونا وہی ہے عشور کی مرجی سے تو ہم لوگ اپنی بدھی بیرث کیوں لگائیں کیوں محنت کرے بعد میں بھگوان شریف کرشنے نے جامونت کی بیٹی جامبوتی کے ساتھ دوسرا بیوہ کیا یہ وہی جامونت جی ہیں رامہ اتار والے اصل میں جامونت جی کی بھگوان سے لڑنے کی اچھا تھی جب رامہین کا عدد پورا ہوا تو جامونت جی نے کہا کہ پربو آئیے ایک دو ہاتھ ہمارا اور آپ کا ہو جائے کیونکہ محراج میرے ہاتھ کی کھجلی مٹی نہیں لڑائے کر کے ہمارا من بھرا نہیں محراج ادھر آپ کے دل میں آپ سے بھلوان اور کوئی نہیں ہے میرے سامنے ٹکر لینے والے کے والے آپ ہی ہیں اور ادھر ایک اکیلہ رامڑ تھا رامڑ کو آپ نہیں مار ڈالا تو محراج میرے ہاتھ کی کھجلی مٹی نہیں آئیے جرائے ایک دو ہاتھ ہمارا اور آپ کا ہو جائے بھگوان نے کہاو بابا جی ابھی آپ سے لڑنے بیٹھوں گا نا تو ادھر بھرد جی چتا کی اگنی میں سماہیت ہو جائیں گے ابھی سمیں نہیں ہے آپ تھوڑی پرتکشا کر لو کشنا عوطار میں آپ کی اچھا میں پرن کروں گا یہاں ستراجت نام کے ایک وقتی دوارکاپوری میں ان کے چھوٹے بھائی ہیں پرسین ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے ستش بھاما ہوا یہ کی ستراجت کو ایک منی ملی تھی بھگوان سوری کی خرپا سے اور اس منی کی خاصیت یہ تھی کہ دس گھنٹے لگاتار اس کی پوجا کر لی جائے تو چالیس کلو سونا وہ روج دیتی تھی تو ایک دن ستراجت ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کی راجہ کی نظر اس منی پر آ جائے اور آ جائے ہم سے منی مانگ لیں تو اپنے چھوٹے بھائی کے گلے میں اس نے پہنا دیا اور وہ پرسین چھوٹا بھائی ایک بار ون میں بچرن کرنے گیا تو کسی شیر نے اس کو مار ڈالا اور اس کے گلے کے منی وہ لے کر کے شیر جا رہا تھا ادھر سے آ رہے تھے جامونت جی جامونت جی نے دیکھا کہ اس کے موں میں کیا چمک رہا ہے تو جامونت جی نے اس شیر کو مار ڈالا اور وہ منی لے کر کے آئے گھر میں ایک بیٹی تھی جامببتی لا کر کے وہ منی اپنی بیٹی کو دے دیا کہ بیٹی دیکھ تریلے بہت اچھا کھلونا لائیا ہوں ادھر جب پرسین مارے گئے منی گائب ہو گئی تو سترہ جت کو ڈاؤٹ ہوا بھگوان کرشن پر کہ ہو نہ ہو دواری کا دش نے میرے بھائی کو مر بایا اور جب پربو کو یہ پتا چلا کہ ہماری ہی پردہ ہم پر شک کر رہی ہے تو بھگوان نے فیصلہ کیا میں پتا کر کر رہوں گا کہ آخر مارا کس نے تو جہاں پرسین کا شو پڑا تھا بھگوان یادوی سینہ لے کر وہاں پہنچے وہ دیکھا کہ یہ سنگھ کے ایک پاؤں کے نشان تھے بھگوان وہ پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے آگے بڑھے بہت دور جانے کے بعد وہ سنگھ بھی مر گیا تھا وہاں ایک ریچ کے پگ کے نشان تھے وہ دیکھتے دیکھتے بھگوان اور آگے بڑھے تو ایک گفہ کے بھی تر وہ پاؤں کا نشان جا رہا تھا بھگوان نے یادوی سینہ کو کہا کہ بھئی آپ لوگ دواری کا پوری لوٹ جاؤ میں اقیلہ جاتا ہوں اس کے بھی تر بہت جلد میں واپس آ جاؤں گا ہماری پرتک شا کرنا بھگوان گفہ کے بھی تر پربیش کرتے ہیں اور اچانک جامونت جی کے ساتھ بھگوان کا یدھ شروع ہو گیا لگاکار چھے مہینے تک یدھ چلا نہ جامونت جی ہارے نہ پربو ہارے تب جامونت کو ہوش آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں بھگوان اپنا بچن پرن کرنے کے لئے آگئے ہیں آنکھ بند کر کے جامونت جی نے دیکھا تو شویم بھگوان کرشن ہی ہاتھ میں دھنش بان لے کر کے کھڑے ہوئے مسکر آ رہے تھے کہ مہارات اب بتاؤ آپ کی کھجلی مٹی کی نہیں جامونت نے سوچا کہ باپر یہ کیا ہو گیا جامونت ساکشا تو بھگوان کو پرنام کرتے ہیں ساشٹانک دندوت کرتے ہیں شما مانگا کہ بھگوان مجھے شما کر دیجئے ایک بار بتا تو دیا ہوتا پربو آپ نے بھگوان نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ کھجلی مٹی کی نہیں بولے مہارات ہاتھ کی نے اب تو پورے شریر کی کھجلی مٹا ڈالی آپ نے چھے مہینے سے آپ لڑ رہے ہیں بھگوان نے کہا کہ میں بتا دیتا نا تو بعد میں آپ ہو سکتا ہے کوئی اور راستہ نکالتے کی پربو وہ تو میں نے بھگوان سمجھ کر آپ کے اوپر پرہار نہیں کیا اب آپ نے دشمن مان کر کے پوری نشتہ کے ساتھ آپ نے لڑائے کی میں نے آپ کا کام کر دیا اب آپ بھی ہمارا کام کر دیجئے کون سا کام پربو بھگوان نے کہا وہ منی مجھے دے دیجئے جامونت جہنسنے لگے اچھا اچھا منی کے بہانے آئے ہیں آپ تو پربو اب ایک منی نہیں ہم آپ کو دو منی دیں گے اصل میں میری بیٹی جامببتی بڑی ہو گئی ہے پربو بیوہک کے یوگی ہو گئی ہے میں اپنی بیٹی کے لئے ور تلاش رہا تھا لیکن ہے یہ دوور آج آپ کو دیکھ کر لگ رہا ہے آپ سے سریشتھ ور میری بیٹی کے لئے کون ہو سکتا میری بیٹی کا پانی گرہن کرے آن بھگوان نے کہا ٹھیک ہے بابا جیسی اچھا تو جامببتی کا بھی کرنیادان جامونت جی نے بھگوان کے ہاتھ میں کیا سبسکرائب کریں شری چن بیانند باپو جی کے یوٹیوب چینل کو اور ہمارے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بیل آئیکن کو دب آنا نہ بھولیں